اسلام علیکم خواتین و حضرات آج 27 اگست 2021 بروز جمعہ کا دن ہے اور پاکستان مسلسل انگلنڈ کی ریڈ لسٹ فار ٹریول میں ہے انگلنڈ کسی بھی کنٹری کو ریڈ لسٹ میں شامل کر سکتا ہے اس انفارمیشن کی بحاف پر جو انگلنڈ کے پاس اس کنٹری کے بارے میں ہوتی ہے ریلیٹیڈ ویڈا کوویڈ نائنٹین لیکن انگلنڈ اس انفارمیشن کو پبلک نہیں کرتا تاکہ عام انسان اس انفارمیشن کے مطابق کمپیریزن نہ کر سکے کہ اس کی کنٹری ریڈ لسٹ میں ہے اور ایمبر لسٹ میں کیوں نہیں آج کے دن 27 اگست 2021 کمپیریزن کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں چار ہزار لوگ انفیکٹڈ ہیں کوویڈ نائنٹین میں انڈیا میں فورٹی فور تھاؤزن انفیکٹڈ پاکستان میں سیون پرسن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے انڈیا میں ٹین پرسن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان انگلنڈ کی ریڈ لسٹ میں ہے میں اس کے بارے میں پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتا ہوں اور میں نے ایز ای پروٹیسٹ اپنے گھر کی کھڑکی پر یہ لکھ کر لگا دیا ہے کہ رموو پاکستان فرام ریڈ لسٹ فور ٹریور نہ صرف گھر کی کھڑکی پر بلکہ میں اپنی گاڑی کی کھڑکی پر بھی یہ ٹیکس لگاؤں گا آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر پاکستانی اپنے گھر کی کھڑکی اور گاڑی کی کھڑکی پر یہ ٹیکس لگائے تاکہ ہم انگلنڈ کی ریڈ لسٹ سے باہر جا سکیں جو بات اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں لکھ دی ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے